موسیقی یہی ہنٹی مساکتاً لگن میں بھی کوئی چانتا ہوں ٹھیک ہنٹیں dividing اپنی ہانڈی و جاریี้ کیونے کے بعหavedیش میں بتیار کرنے کے درمیان نمائی کیا نمیتے ہmbی ل schizophrenia پانچ فارمی انڈے لیے ہیں میں نے آپ لوگ اگر دوسری لینے چاہتے ہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد میرے پاس باری کٹنگ کیوں ہی پیاز کی ہے جو کہ میرے پاس دو پیاز تھے ان کی میں نے باری کٹنگ کر لی ہے یہاں پر چار سے پانچ میں نے آلو لیے ہیں درمیانے سائز کے اور ان کی کیوب شیپ کی کٹنگ کر لی ہے اس کے بعد میرے پاس یہاں پر ون ٹیبل سکون تھا خوش دنیا ہے لال میچ ون ٹیبل سکون نمک ون ٹیبل سکون ہسپیز آئی کا کوکنگ آئل ایک پیالی ہلدی پورڈر ون ٹیبل سکون یہاں پر گارنیشنگ کے لیے مجھے چاہیے ہوگا دنیا اور دو سبز مرچے میں نے لے لی ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر میں پاس ایک ٹیماتر کا پیسٹ ہے تو چلیے بھی اور ان کریئنٹ کے ساتھ ہم آج بنائیں گے آلو انہو کا سالہ تو یہاں پر میں نے ایک برطن لے لیا ہے اور اس کے اندر سب سے پہلے میں تقریبا ایک پیالی تک کوکنگ آئل ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر جائیں گے پیاز آنچ میں نے درمیانی رکھی ہوئی ہے سب سے پہلے ہم اپنے پیازوں کو فرائی کر لیتے ہیں تو ساتھ ساتھ ہم اپنے پیاز فرائی کرتے ہیں اور ساتھ ہی حدیث کا ذکر کرتے ہیں تو یہ آج کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سات قسم کی موت سے پناہ مانگی ہے سب سے پہلی ناغانی موت سے سام کے ڈسنے سے درندے کے حملے سے جل کر بننے سے کسی چیز پر گر جانے سے اور میدان جنگ سے بھاگتے ہوئے مرنے سے تو اس حدیث میں یہ ہے کہ حضور علیہ وآلہ وسلم ان اموات سے پناہ مانگتے تھے کہ میری اللہ مجھے ان اموات سے بچانا کی رہنا ہو میری اموات ان طریقوں سے نہ ہو وہ یہ اکثر دعا کیا کرتے تھے تو چلی ساتھ ہی ہم اپنے پیاز پرائی کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ہم نے حضیث کا ذکر کر دیا تو یہاں پر پیاز ہم نے براؤن نہیں کرنے تو یہاں پیاز پرائی ہو چکی ہیں تو یہاں پر مسائلے ڈالنے کی باری ہیں سب سے پہلے اس کے اندر نمک جائے گا 1 ٹیبل سپون حلدی پورڈر 1 ٹیبل سپون ایڈ کریوں میں مرچ 1 ٹیبل سپون 1 ٹیبل سپون 1 ٹیبل سپون 1 ٹیبل سپون مسائلوں کو میں اچھے سے مکس کر لیتی ہوں اور مکس کرنے کے ساتھ ساتھ ہی اب اس کے اندر جائے گا تماتر کا پیسٹ تو یہاں پر تماتر کا پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر جائیں گے 4 سے 5 آلو جو میں نے لیا تھی تو یہاں پر ہم آنچ بلکل ہلکی کریں گے کیونکہ ہم نے آلو ملکی کریں دیکھیں اپنا آنچ میں درمیانی کردیں اور ملکی کریں تاکہ ہمارے آلو گل جائیں پانچوں انڈیں توڑ لی ہیں تو اب ان کو میں پھٹ لیتی ہوں انڈوں کو اور اس کے بعد ہمارے آلو بھی تقریباً گل چکے ہیں تو دیکھیں یہاں پر ہمارے آلو گل چکے ہیں تو اب اس کے اندر انڈیں جائیں گے اور اب ساتھ یہاں پر میں حدیث کا ذکر کروں گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص سوری جس شخص کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں اور جو شخص وضو کی شروع کرنے شروع سے بسم اللہ یعنی اللہ کا نام نہیں لے گا اس کا وضو ہی ہے یہاں پر یہاں پر اس حدیث کا مقوم یہ ہے کہ آپ سب کو چاہیے سب سے پہلے تو نماز پڑھنے کے لئے وضو بہت ہی ضروری ہے تو یہ وضو اگر پڑھیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگا ہماری دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ جب ہم وضو شروع کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے بسم اللہ وقمان رخیم نہیں صرف ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہوتی ہے تو یہاں پر میں نے انڈے ڈال دیئے ہیں اور اس کو میں اچھے طریقے سے مکس کریں تو یہاں پر ہمارا سالن تقریبا 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 ریڈ ہو چکا ہے انڈے بھی ہمارے اچھے طریقے سے مکس ہوگی اس کے اندر تو اب اس کے در سب سے مرچے ایڈ کروں گی سب سے مرچے ڈال کر تو اب تقریبا ہم نے پانچ مرچے اس کو ہلکی آنچ پہ دینا ہے تاںکہ آئل ریلیز ہو جائے تو دیکھیں یہاں پر آئل اس نے چھوڑ دیا ہے تو چلی ہمارا سالن ریڈی ہو چکا ہے تو اس کو ایک پلیٹ کے اندر نکال کر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو ویورز دیکھیں میں نے اس کو ایک پلیٹ کے اندر نکال ہی ہے جو کہ ہمارا بہت ہی مزیدار خوشبو آ رہی ہے بہت ہی پیارا اور بہت ہی سائکے والا ہمارا سالن پیار ہو چکا ہے تو چلی آپ اس کے اندر دھنیاں ڈالنا میں نے گارنشن کے لئے تو یہاں پر دھنیا بھی میں نے ڈال دیا اور آج کی ہماری ہانڈی جو میں نے علوم انڈی مسالن تیار لیا ہے وہ تیار ہو چکی ہے اور ساتھ ہی میں نے حدیث بھی ذکر کیا ہے دھنیا میں بھی اور آخر میں امید کروں گی کہ میری آج کی ویڈیو سے آپ سب مستفید ہوئے ہوں گے تو چلی ویورز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اس کو لائک کیجئے اور میں چینل کو سبسکرائب کرنا بکل مد ہوئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو آپ کو پہلے مل سکے تو نئی ویڈیو آنے تک اپنی ہوسٹ کو دیجئے اجازت اللہ حامی و ناصل